میرے دوستو برے انسان کی صحبت سے ہمیشہ بچا کیجئے کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہوتے ہیں دیکھنے میں تو بہت خوبصورت لگتے ہیں لیکن حقیقت میں بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں کبھی کبھی اپنی طاقت اور دولت پر بھروسہ مت کرنا کیونکہ بیماری اور گریبی آنے میں دیر نہیں لگتے سورج کی کرنے زمین پر پڑھنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کیجئے کیونکہ اس وقت رزق باندھا جاتا ہے جس انسان کی زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس انسان کی زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا اللہ کی پالکہ میں قبول ہو جاتی ہے اگر پاس میں مال و دولت ہو تو پردیس میں بھی اپنا ہی دیس لگتا ہے اگر مال و دولت کچھ بھی نہ ہو تو اپنا دیس بھی پردیس کی طرح لگنے لگتا ہے اللہ کی لانت ہوتی ہے اس انسان پر جو ماں باپ اور بچے کو الگ کر دیتا ہے بھائی اور بھان کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے اپنے اندر پرندے کی طرح آجزی پیدا کیجئے جو آسمان کی اونچائی کو پا کر بھی اپنے گردن جھوکا کر رکھتا ہے حضرت علی جب آزان کی آواز کو سنتے تو کانپنے لگتے تھے اور چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا چہرہ سرخ کیوں ہوتا ہے آپ آزان کی آواز کو سن کر کانپنے کیوں لگتے ہیں تو حضرت علی نے جواب دیا کہ اتنی بڑی ہستی کا بلاوہ آیا ہے پتا نہیں میں اس ہستی کا حق ادا کر پاؤں گا یا نہیں ہر مومن انسان کے لئے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس جن وہ کوئی گناہ نہ کرے کوئی انسان اگر آپ کا تیرد دفائی ناراض مت ہونا کیونکہ یہ قدرت کا قانون ہے جس درخ تک فل زیادہ میٹا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں اگر آپ کی آنکھیں خوبصورت ہیں تو آپ دنیا سے محبت کریں گے لیکن اگر آپ کی زبان خوبصورت ہے تو دنیا خود آپ سے محبت کرے گی دل دکھانے پر بھی جو شخص سے آپ سے شکایت نہ کرے یقین کیجئے اس انسان سے زیادہ آپ کو کوئی محبت نہ کر سکتا زندگی میں اپنے ماں باپ کو کبھی بھی تکلیف مت دیجئے ان کا خیال خوب رکھیے کیونکہ باپ وہ ہے جس نے آپ کی جیت کے لئے بہت کچھ ہارا ہے اور ماں وہ ہے جس نے آپ کی ہار کو اپنی چیت کہا ہے مجھے تاجب ہے اس انسان پر جس کے ماں باپ زندہ ہیں اور وہ دعا کے لئے کسی دوسرے کو کہتے ہیں جس نے اپنی ماں کا پیر چوما گویا کہ اس نے جنت کی چوکھٹ کو چوما زندگی میں ہر انسان کو قدم کلم اور قسم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہئے کیونکہ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں جو دل چیر بھی دیتے ہیں اور دل چیر بھی لیتے ہیں انسانیت کی انسانیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھ کو دیکھ کر ہسی آنے لگتی ہے اس گھر میں برکت اور خوشیاں نہیں آسکتی جس گھر کی عورتوں کی آوازیں گھر سے باہر جاتی ہیں جب کسی بچے کو کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے